ہیلو گائیز ویلکم ٹو نیو بلوگ کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب صحیح ہوں گے آج کا بلوگ آپ کے لئے کافی سویسل ہونے والا ہے کل میرے ساتھ کچھ اتنا بڑا سین ہوا جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا اگر آپ کے ساتھ ساہد راستے میں کبھی ایسا ہو تو آپ کو کیئر فول رہنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ کو فیش چیز کا دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی پروبلم کیریٹ نہ ہو ایسا کوئی سین کیریٹ نہ ہو تو چلو آپ کو میں ویڈیو میں بتا دوں میرے ساتھ کیا سین ہوا اور میں نے اس کو کیسے ٹھیک کیا گائی جی ہے گاڑی کی سب سے خطرناک وارننگ اگر یہ کبھی آئے تو دھیان رکھے تو جی ہے ہمارا چھوٹا موٹا سا گولو ہمارا شیوانگو بیٹا جو کودوں میں پانی ڈالتا ہے اور بہت زیادہ کام کرتا ہے اتنی چھوٹی سی ایج میں اس کو اتنا زیادہ نولیج ہو چکی ہے اگر ہم کوئی کام کرتے دیکھ لیا اس کو کوئی ایک اسٹارٹی میں کوئی بھی ورڈ ایسا بول دے تو یہ اتنا زیادہ جلدی کیس کر لیتی ہے کہ اس کو بھولتی نہیں ہے اور پیڑوں میں پانی دینا یہ کرنا وہ کرنا اور پانی سے کھیلنا اس کو اتنا اچھا لگتا ہے اس کا کوئی بھی بھیشو پر اس کو پانی سے کھیلنا اچھا لگتا ہے اور کئی بار یہ شیریس موڈ میں بھی چلی جاتی ہے ملدہ اس ٹیچو بن جاتا ہے اس کا کھلو کھلو ایسے کرو 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 جلدی بس اس کو پورا دین اس ٹپ میں بٹھا کے رکھو اور یہ نہاتی رہتی ہے ملدہ اتنا انجوئے کرتی ہے پانی میں کی پوچھو ایمت تو کھانا پانی کچھ نہیں چیئے دیکھو بیٹا دیکھو مجھے شیوانگو ناری ویٹ ٹپ میں بیٹھ کے کیسے ناری دیکھو گرمی کا بھرپور مجھا دیکھو بیٹا شیوانگو شیوانگو کیسا لگ رہا اچھ ہی اچھ ہی اور یہ ہے شیوانگو ابھی آگئے ہیں چاول یہ شکر یہ چھائے اس کو یہ دیکھو کیسے پی رہی ہے اس کی فیوریٹ ہے چھائے یہ کچھ نہیں پیتی بک کی چھائے دے دوسرے پورا دن یہ اس کی کھلونے پڑے اس کی ڈول وغیرہ اور ابھی ہو گیا کھانے کا ٹائم ابھی بس کڑی آئی اور پھر کھانا کرتے ہیں شروع اور یہ آگئی ہے کڑی اس کو دیکھو کیسے دیکھ رہی ہے کیا کھانا بیٹا بتاو کیا کھاؤگی بتاو کیا کھاؤگی بتاو کیا کھانا اس کو پینی ہے بچ چھائے اور کچھ نہیں اور شکے چاوال تو کچھ دنوں سے کافی زیادہ گرمی تھی تو اب ہم کیا کام کرتے ہیں ہم ٹھنڈا پانی پہلے کولر میں ڈالتے ہیں ایسی کی صورت میں نے پہلے ہی کو لیڈی کر لی ہے اور ہمیں ایک کولر میں لیٹنا ہے تو میں نے اس میں چھوٹا سا برپ کا ٹوڑا ڈال دیا اور یہ بار بار اس کو دیکھتی رہتی ہے اور جو کام میں کرتا ہوں وہ کرنے کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ بھی کام میں کر لوں لیکن یہ کر نہیں پاتے ہیں کیونکہ یہ ابھی چھوٹی ہے اور یہ بالٹے وغیرہ اٹھانے چکتی پانے وغیرہ ڈالنے چکتی لیکن یہ ہر چیز کو دیکھتی ہے نوٹس کرتی ہے کہ پاپا کیا کر رہے ہیں ممی کیا کر رہے ہیں بابا جی کیا کر رہے ہیں یہ ہر چیز کو دیکھتی ہے اور اس کو پھر بعد میں فولو کرنے کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی کروں تو جی راستے میں آتے وقت مجھے یہ انڈیکیشن ملا اور یہ بہت ہی بورا انڈیکیشن ہے اگر آپ کے ساتھ کبھی یہ سین ہوتا ہے تو آپ گاڑی کو زیادہ دور تک مت چلائے نہیں تو آپ کی گاڑی سیج ہو جائے گی تو آپ کو کھینس نہیں پڑ جائے گی یعنی آپ کو آپ چلا کے نہیں لا پاؤ گے اس کے بعد میں نے مستری کو دکھایا اور کسی طریقے سے وہ ٹھیک ہو پایا یہ ہے گاڑی کے انجن کی وارننگ یعنی آپ کی گاڑی کا انجن یا تو سروس مانگ رہا ہے یا اس میں کوئی پروبلم ہے تو اس کو جلدی سے ٹھیک آپ کرا سکتے ہیں ابھی چلی ہوئی ہے گرمیوں کی چھوٹی کل میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ تیمپریر یا آپ کیسے اپنے فلٹر وغیرہ اسی کے کیسے چینج کر سکتے ساپ کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کا گاڑی کا اسی خراب ہو چکا ہے یا آپ ائر فلٹر ساپ کرنا چاہتے ہیں ملنا ساری چیز میں خود سے کرنے لگا ہوں اب جو چیز میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں یا یوٹیوب وغیرہ پہ میں ایک بار چیک کر لیتا ہوں تو مجھے ساری چیزیں نا اچھی طریقے سے øاض ہو جاتی اور میں کر لیتا ہوں اس کے بعد میں نے فلٹر وغیرہ ساپ کیے ایسی کے فلٹر ساف کیے اگر کا ایسی کا ساپ کیا تو میں نے ساری چیزیں یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھ کے میں نے ساری چیزیں apprentices کر لیا جب تک چھوٹی ہیں ٹب تک میں ان چیزوں کو نمٹا لیتا ہوں اس کے بعد پھر اپنا وہی روٹین رہتا ہے